سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں توجہ چاہوں تمام اپنے خاندان والوں کی کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لیے خود کعپا چھکا ہے سوچ محمد کیسے ہیں کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں بہت بہت شکریہ رب کا عظیم حسان ہے یہ بھی ہمارے مقدر میں آیا ہے ہم جب تک اصدائی زندہ رہے تو لوگ زندوں پہ ہاتھ چڑھاتے ہیں جب مر جائیں تو لوگ ہماری خبروں پہ ہاتھ چڑھاتے ہیں یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے چاند سے جب جب چاہاں کھیلا جب چاہاں تب توڑ دیا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں رب نے تو محبوب کہا ہے دوہا اور یاسین کہا ہے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں اب یہ سوچ محمد کیسے ہیں مرضی رب سے سم نبیوں کا مسجد اقصہ تھا کبلہ مرضی رب سے سم نبیوں کا مسجد اقصہ تھا کبلہ سوچ جن کی کبلہ بدلے سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں بھئی سوچ محمد کیسے ہیں اب اسد بھائی کی موجودی میں کتنا ہی بڑا شیر پڑ دیا جائے پھر بھی آپ توجہ نہیں دیں گے ہے کہ نہیں آپ کا تو دل یہی کہتا ہو کہ حسانزہ تم ہٹو اور اسد بھائی کو پیش کرو مگر میں بھی بہت جب تک مجھے سننی نہیں لیں گے تب تک اسد بھائی کو پیش بھی نہیں کروں گا ہے کہ نہیں آپ اگر بولیں گے جلدی بولیں گے تو جلدی ہٹ جاؤں گا اگر لیٹ بولیں گے تو جلدی نہیں ہٹوں گا ہے کہ نہیں پس چار مسترے اور سننے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ نیپال کا جو بورڈر ہے یہاں کے لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ سونے میں اتنا مائن آکھیں کھولے کھولے بیٹے بیٹے سو لیتے دیکھے رہے یہ کیا پتا کوئی جاگتا ہو کیا پتا کوئی جاگتا ہو اور اگر کوئی سوتا بھی ہو تو اپنا مو شریف اس کے کان شریف کے قریب میں لے جانا زور سے سبحان اللہ کہنا تو ڈبل سبحان اللہ کہنے کا دوسرا جگانے والے کو ابھی سبحان بل جائے گا تو میں نے سنا آپ لوگ نیک کام میں کبھی دیر ہی نہیں کرتے تو ایسا نہ کرنے دوسرے کے کان میں زور سے سبحان اللہ کہہ دیں ارے کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے بھئی اب ایک شیر پڑھتا ہوں میں اور دل سے پڑھتا ہوں دل سے آپ سمات کر لیں جب علی عشق رکے شہر پہ گرا دیتے ہیں دیکھیں بھئی ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری جلسہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری جلسہ ہو تو آخری جلسہ سمجھ کے بولیں اور دعا کریں اللہ ہم سب کی عمر میں مزید برکتی عطا فرمائے جب علی عشق رکے شہر پہ گرا دیتے ہیں دوبے سورج کو نبی پل میں پھرا دیتے ہیں اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہباؤں میں اڑا دیتے ہیں اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہباؤں میں اڑا دیتے ہیں تم تو پاگل ہو تم تو پاگل ہو تم تو پاگل ہو انہیں اپنی طرح کہتے ہو وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابنی علی کو چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے سرکار کی آمد پہ چمن بول رہا ہے سو سال بھی ہو جائے تو مردانہ سمجھنا اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے تاریخ میں ایسا تو جنازہ نہیں دیکھا یہ تاجو شریعہ کا بطن بول رہا ہے تاریخ میں ایسا تو جنازہ نہیں دیکھا یہ تاجو شریعہ کا بطن بول رہا اس لیے تو کہتے ہیں میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بھن لیا نامے نامی جم نے افتر رضا کا سن لیا ساری دنیا جانتی ہے غسلِ کعبہ کے لیے میرے مولا نے میرے افتر رضا کو چن لیا میرے مولا نے میرے افتر رضا کو چن لیا غوصل برا کے نازشے انبر چلے گئے خواجہ پیا کے دلبرو دلبر چلے گئے مکہ میں جاتے کرتے ہیں سب کعبے کا تواف افتر رضا تو کعبے کے اندر چلے گئے افتر رضا تو کعبے کے اندر چلے گئے احمد رضا کی شان 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 اسجد میاں کو دیکھ کر دشمن بھی کہ اٹھا کیسا ہے خاندان یہ آواب اسی کی ہو سکتی ہے جس نے عشق رسول کو اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہو یہ لہجہ اسی کا ہو سکا ہے جس نے ازان بلالی کے پرندوں کو بولتا ہوئے دیکھا ہو یہ انداز اسی کا ہو سکتا ہے جس نے چراغِ حدائے کے بکشز کی روشنی میں اپنی شاعری کی ظلفِ سواری ہو یہ فکر اسی کی ہو سکتی ہے جس نے مجاہدِ ملت خالدِ ملت حافظِ ملت تحسینِ ملت کے دربار میں حادری دی ہو سب کے سب درست کیونکہ اصد اقبال اندھیرے کو نہیں اجالے کو کہتے ہیں اصد اقبال موت کو نہیں زندگی کو کہتے ہیں اصد اقبال شیر کو نہیں شاعر کو کہتے ہیں یہی بجہ ہے کہ اصد اقبال نبی کی ناک پڑھ کر ایسے ہی اجالہ دے رہیں جیسا کہ سورج ایسے ہی چمک رہیں جیسا کہ ستارے ایسے ہی محک رہیں جیسا کہ گلاب کے پھول اگر مبارک بات پہ اگر میں یہ کہدو تو بیجا نہ ہوگا بات کرتے ہیں تو کلیا سی کھلا دیتے ہیں عصد اقبال ناات پڑتے ہیں تو بجلی سی گرا دیتے ہیں جس کو دنیا سنیا شہنشاہ ترنم خان کا ہشیر و سخن کا سجادہ نشین طریقت اردو عدب کا خلیفہ سلسلہ ترنم کا پیر و مرشد آواز و انداز کا گمبد و مینار شہنشاہ ترنم مالک ترنم بادشاہ ترنم شہر ملک ہندوستان بلبلے باقی مدینہ توتی چمنستان سرکار تاجو شریعہ غلام سید عبرار مائک پر آ رہے ہیں اب حضرت اقبال جو بے قراروں کو جن کی ناز سن کر مل جاتا ہے قرار آپ زور سے بولیے گا نعرے کا جباب دیجئے گا بھائی کافی دیر سے ایک فرمائش کرنا ہے کہ حسان بھائی نعرہ ضرور لگانا ہے مگر حالہ کے وقت اجازت نہیں دیتا مگر مختصر لفظوں میں نعرہ بس آپ جباب دیتے رہیں میں بولتا ہوں میرے بھائی میرے نعرے کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے زور سے بول کر دکھائے تبہید بادنے کی ضرورت یہ سب جانتے ہیں زور سے زور سے منکنتو مولا اگر اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بولنا ہے خدا کی قسم کوئی دیکھے نہ دیکھے سرکار علی آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر کریم گاؤں میں علی کے نام پر تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے میدان محشر میں علی میرے اور تمہارے نام پر ہاتھ اٹھات ہوئے نظر آئیں گے کسی نے کہا تک کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہی ہے اس تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے اس لیے تو ہم نے کہا تھا حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر بولنے والا تار پچھڑ کر مولا مولا بولے گا مولا مولا بولے گا پورا مرجمہ ہاتھوں کو اٹھالے ایک ہاتھ آقا حسین کی محبت میں دوسرا ہاتھ آقا حسین کی محبت میں مجھے دھانے کے لیے نہیں بلکہ سرکان مولا علی کو پنانے کے لیے ہاتھ اٹھالے اور برمدہ پاس سے بولے ملکہ ہاتھ آقا حسین کی محبت میں ملکہ ہاتھ آقا حسین کی محبت میں حسنین کا بابا سہرا کا شوہر تامات پیمبر لبست قل قدر میرے دل کے اندر میں مر جاؤ تو میری قبر پہ نکنا میرا خواجہ بولے میرا بارس بولے میرا سابر بولے میرا حبی بولے سم مل کر بولو مل کرتو بولا مل کرتو بولا نارے 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 وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَسَلْمْ عَلَيْكَ نارے 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 یا حبیب اللہ جب ہی ہر سن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کے دل پر جہلاں کھلے کھران جیسا تھا نہ کر کیسے خوشے نہ کر کیسے خوشے وجود علیہ ملی نبی بلدستا تھے شہر نبی بلدان جیسا تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی بلدام جیسا خوشے آواز ماللہ آواز آری یا تو میں سننے پا رہا ہوں یا آپ حضرت نہیں سنتوارے سے آواز آری تو کب سے کم بتائیے کہ نہ کہنا زور سے بتائیے کہ آواز آری یا ہاتھ 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 بتا جیسے کہ آواز آری نہیں آری پچھے والے والے آواز آری جب آواز مائک کی آوازیں آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں آپ کو شکایت ہے کہ مائک کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں لیکن یہاں والوں میں شکایت ہے کہ آپ کی آواز میں نہیں پہنچ رہی ہیں بہرحال مطلعہ حضرت ستہال ستہال مشہور زمانہ کلام مطلعہ حضرت ستہال سمانہ سر مالے کہ منوود میری آنکو منوود میری آنکو میدے شمس سوزو حد دے منوود میری آنکو منوود میری آنکو میری شمس سوزو حد دے منوود میری آنکو میری شمس سوزو حد دے منوود میری آنکو منوود میری آنکو منوود میری آنکو منوود میری آنکو رسولہ حضرت سوزو حد دے منوود میری آنکو میری آنکو نوود میری آنکو ورلو شمس سوزو حد دے وہ دم میں کیا سا سا کرتے ہیں جہاں ہمیں ان کی چلتی ہیں وہ دم میں کیا سا کرتے ہیں جہاں ہمیں ان کی چلتی ہیں وہ دم میں کیا سا کرتے ہیں زمین کو آسمہ کر دیں سوریہ کو سلا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سوریہ کو سلا کر دیں زمین کو آسمہ نارِ انسانت پیدانِ غوثِ آدم کلامِ سرکار پا جوششریہ حضرتِ اسد اقبال کلکتبی نارِ تکبیر سبان اللہ جہاں ہمانی اتاو کر دیں بھری جن جن ہبا کر دیں جہاں بانی اتاو کر دیں بھری جن جن ہبا کر دیں جہاں بانی اتاو کر دیں بھری جن جن ہبا کر دیں جہاں بانی اتاو کر دیں بھری جن جن ہبا کر دیں نبی مختار تکل ہیں جس کو جو چاہیں اتا کر دیں سبان اللہ بھا 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 اور یہ شیر حاضر حضرت آم ملازہ فرمائے زمانہ بھوگرے میں ہی آہا واہ نئی میں زدودت ہے آئے ہائے 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 اللہ اللہ واہ واہ جی اتاو یہ بہت خوبصورت شیر کہا ہے اتاو کہ زمانہ بھوگرے میں ہے نئی میں زدودت ہے زمانہ بھوگرے میں ہے نئی میں زدودت ہے زمانہ بھوگرے میں ہے نئی میں کی ضرورت میں پھلا گر یب جلدوں سے پھلا گر یب جلدوں سے وہ تک دیگی کے اشاہ کر دیں نارے طبیر نارے ریسانت نارے طالعہ نگنی نظروں سے وہ تک دیگے نشاہ کردیں پیدا کری یقیب یمین سے جو سے وہ تک دیگے نشاہ کردیں نامی مختار نبی مقتارک اللہ جس کو جو چاہتیں یتاہ کر دیں مجھے کیا فکر ہو وقت اللہ 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 کیا بات ہے بھئی مجھے کیا فکر ہو وقت مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یا ورہبو یا ورہبو مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یا ورہبو یا ورہبو مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یا ورہبو یا ورہبو بلانوں کو جو میری خود گرفتہ بلانوں کو بلانوں کو جو میری خود گرفتہ بلانوں کو جو میری خود گرفتہ حضرات محترم میں نے سرکار حضور تاجو شریعہ علیہ حمد ورہبو کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی محبتوں کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت کیا یہاں سے کچھ اشار آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مطبع پورا بنجمہ جی لگا کر درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم بھائی صلاة و سلام میرے ہٹنے سے پہلے نپالی نوٹ کو جو ہے چینج کر دیجئے گا نہیں ہو جائے گا نہیں کر دیجئے گا اتنا بوجھ نہیں برداشت کر پاؤں گا حضرات محترم میں مطلع حاضر کرتا ہوں نمان بھائی بیٹھے ہیں میں ان کی موجودگی میں کشیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی تھوڑی سی کوشش کر لیں ورنہ جیسی آپ کی مرضی آپ حضرات جیسے سننا چاہیں آپ حضرات جیسے سننا چاہیں سنیں مطلع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمالے اتاو 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 تھوڑا سا گونچ پیدا کیجے تو بھائی تھوڑا سا اتاو 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 ماسٹر وولیوم تھوڑا کم کیجئے ہمینگ وولیوم کو ماسٹر وولیوم سے کم کیجئے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس میں گونج پیدا تجھے ریپلیٹ دے دیجئے تھوڑا سا انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام ہو جائے گی مریض کی پھر زندگی تمام رونے لگا مریض فقط اتنا بول کے ظالم کہاں چلا گیا نٹ بولڈ کھول کے وہی حال ہے آج کا مطلعہ حضرت کہتا ہوں سماتھ فرمائے ہم کہ قلم سور بھی نہیں سکھے لگ رہا ہے سور نہیں لگ پا رہا ہے کہ قلم 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 بلکل قلم کر دیجئے گا آپ کہ قلم 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 سبھل Assan بھائی سور مطلعہ جی جی کے قلم سبھل قلم سبھل آئی قلم سبھل قلم سبھل واقعا قلم سبھل قلم سبھل قلم سبھل قلم سبھل کہ قلم سبھل قلم سبھل ذرا سبھل آئے آئے واہ کیا بات کہ قلم سبھل ذرا سبھل آئے کہ قلم سبھل ذرا سبھل قلم سبھل ذرا سبھل ذرا سبھل ذرا سبھل قلم سبھل ذرا سبھل یہ نات کی زمین ہے صبحان اللہ ذرا سبھل جاء بات قلم سبھل ذرا سبھل یہ نات کی زمین ہے قلم سنبھل ذرا سنبھل یہ ناحت کی زمین ہے یہاں نہ کروٹے بدل یہ ناحت کی زمین ہے نارے تبیر نارے ریسالت فیضانِ غوثِ عاظم مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارتا جو شریعہ واہ 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 زندہ باز دوسرا مطلع آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ان بزرگوں کے حوالے سے بہت اچھا بہت اچھا ان بزرگوں کا نام لفظ خاموشی سے جڑا ہوا ہے خاموش بزرگ حضرات کے حوالے سے یہ دوسرا مطلع خاموش بزرگ خاموش بزرگوں کے حوالے سے یہ دوسرا مطلع کہ ادب سے کہہ اٹھی غزل آئی 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 آپ لوگ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائیے تھوڑی سی ذرا سا ان کو پرخ لیجئے کہ انہوں نے کھایا کتنا ہے آئی 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 آئ کی زمین ہے عدب سے کہے اٹھی غزل عدب سے کہے اٹھی غزل یہ ناحت کی زمین ہے عدب سے کہے اٹھی غزل یہ ناحت کی زمین ہے عدب سے کہے اٹھی غزل یہ ناعت کی زمین ہے نبی کے عشق میں تو ڈھل یہ ناعت کی زمین ہے نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت مسلک علی حضرت مسلک علی حضرت اسد اقبال قلق طوی ماشاءاللہ بہت اچھا نبی کے عشق میں تو ڈھل یہ ناعت کی زمین ہے یہ ناعت کی زمین ہے نبی کے عشق میں تو ڈھل یہ ناعت کی زمین ہے دیکھیں دو بھائی اٹھیں دیکھیں جا رہے ہیں دونوں دیکھ لیجے ان کو گوھر سے یہ دونوں بھائی جا رہے ہیں دونوں کو گوھر سے دیکھ لیجے پہچان لیجے ان کو اگر کوئی معاملہ ہو تو ان سے سمجھ لیجے درود کی لڑی سے تم آئے 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 درود کی لڑی سے تم سلام کی کڑی سے تم درود کی لڑی سے تم سلام کی قریصے درود کی لڑی سے تم سجاؤ ناتیا محل یہ نات کی زمین ہے کیا بات ہے نارِ تبیر نارِ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم مسلحِ آلہ حضرتِ حضرتِ اسد اقبال کلکتبی عشق محبت عشق محبت یہ نات کی زمین ہے سجاؤ ناتیا محل یہ نات کی زمین ہے یہ نات کی زمین ہے اور یہ چھے حضرت کرتا ہوں ملازہ فرمائیں غرورِ سر بلندی کو کچلتے سنگ اجز سے 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 اے میری فکر کے جبل یہ نات کی زمین ہے اے میری فکر کے جبل یہ نات کی زمین ہے مقتہ اس کلام کا ملازہ فرمائیں اشار اور بھی ہیں مقتہ اس کلام کا سماعت فرمائیں بہت کٹن ہے اے اسد سخنوری کا یہ سفر کیا بات ہے بہت کٹن ہے اے اسد سخنوری کا یہ سفر بہت کٹن ہے اے اسد سخنوری کا یہ سفر بہت کٹن ہے اے اسد سخنوری کا یہ سفر بہت کٹن ہے اے اسد سخنوری کا یہ سفر سخنوری کا یہ سفر رزا کا فیض لے کے چل یہ نات کی زمین ہے رضا کا فیض لے کے چل یہ نات کی زمین ہے یہ نات کی زمین ہے رضا کا فیض لے کے چل یہ نات کی زمین ہے نبی کے عشق میں تو ڈھل نبی کے عشق میں تو ڈھل یہ نات کی زمین ہے حضرت مہترم حضرت مہترم میں نے نات پاک کے حوالے سے نات پاک کی زمین کے حوالے سے کچھ مصرے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی بریانی کے لئے کون سے چاول کی ضرورت پڑتی ہے ارے بولیے گا ہم نہیں جانتے کون سا چاول ہے وہ لیکن جو لوگ آپ کھاتے ہیں وہی بریانی اسی چاول کی بریانی آپ بناتے ہیں بریانی بنانے کے لئے اچھے چاول کی ضرورت پڑتی ہے تبھی اچھا ٹیسٹ ملے گا تبھی کھانے میں لطف آئے گا میں نے اشارے میں اپنی وات کہہ دی میں اگلا کلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں جو لوگ جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جتنی جلد ہو سکے یہاں سے نکل جائیں آپ لوگوں کی ضرورت یہاں نہیں بلکہ سرحت پر ضرورت ہے حضرت رسرت کمیٹی والوں سے کا کہنا ہے کہ نبی نبی پڑھ دیا جاؤں اگر نہ پڑھیں تو کیا کر لیجئے گا ظاہر ہے حکم ہے لیکن لوگ اگر سننے والے موجود ہوں اگر ایک گیارہ لوگ بھی اگر سننے والے موجود ہوں تو کافی ہے جی جی میں مطلعہ حضرت کرتا ہوں اور اس مطلعے سے پہلے اس کلام سے پہلے ایک مطلعہ ایک شیر سنا دیتا ہوں اگر ہو سکے تو عمل کر لیجئے گا اگر ہو سکے تو عمل کر لیجئے گا زمین ٹلس زما ٹلس نہ ٹلس گل محمد ایسا لگنا چاہیے کہ وادی میں آواز گونج رہی ہے کچھ لوگ تو جلسے میں کچھ لوگ تو جلسے میں تصویر بناتے ہیں کچھ لوگ تو جلسے میں تصویر بناتے ہیں کچھ لوگ تو جلسے میں تصویر بناتے ہیں عاشق جو ہے وہ لیکن تقدیر بناتے ہیں آئے 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 کیا بات ہے بھئی بہت اچھا ہے بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ عاشق جو ہے وہ لیکن تقدیر بناتے ہیں تلبار بناتے ہیں لوہے سے جہاں والے 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 لگھڑی کو مگر آقا نارے تکبیر نارے ریسالت شانِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ مسلکِ آل حضرت فیضانِ سرکارتا جششیہ عشق محبت عشق محبت با 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 کیا بات ہے با 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 آئے عصدائی کل سے زبارہ زبارہ با 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 لکڑی کو مگر آخا شمشیر بناتے ہیں تلوہ بناتے ہیں لوہے سے جہاں والے 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 لکڑی کو مگر آخا شمشیر بناتے ہیں عاشق جہاں والے تلوہ بناتے ہیں تلوہ بناتے ہیں تلوہ بناتے ہیں تلوہ بناتے ہیں لکڑی کو مگر آخا شمشیر بناتے ہیں تلوہ بناتے ہیں وگر آخا اوٹر لکڑی کو مگر آخا ہوگو's اوٹر لکڑی کو مگر آخا تلوہ بناتے ہیں کون دیتا ہے دی کون مجاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دے بے قسو کا سہارا رحمہ جانبی بے قسو کا سہارا رحمہ جانبی نبی بی نبی 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 ن موسیقی 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 سنیے اپنی 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 درہا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے ناری سانت ابھی آگے والوں نے کہا پیچھے والوں نے ابھی تک کہا نہیں نہیں کہا کہا نہیں پیچھے سبارہ 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 موسیقی موسیقی نعرے نبی نعرے رسالت فیضان خوص آدم مصلقِ آل حضر فیضانِ سرکارتا جو شریع نعرے تبیر بابا سباہت وہ سربد شربد سالت جو عرشت پر ججبت ہوئے تھے وہ سر بدے کشور رسالت جو عرشت پر ججبت ہوئے تھے نئے ہی ڈالے ترب کے سامہ نئے ہی ڈالے ترب کے سامہ عرب کے مہمانے لئے تھے جو سجدہ پر نبی گئے تو جب رہیل بولئے زراؤں نیاں اگر پڑے تو جل پڑے جو سجدہ پر نہ پی گئے تو جب رہیل بولئے زراؤں گیا یا اگر پڑے تو جل پڑے پر میرے تو کیا ہوا شہیدیاں کے چل پڑے وہ سجدہ سے نکل پڑے شہیدیاں کے چل پڑے وہ سجدہ سے نکل پڑے سجدہ میں پتارتی رہنوں کے نبی گئے پا 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 نعرے تقبیر نعرے رسال فیضان خوص آسم فیضان خریر نبات مسلک اعلی حضرت حضرت اصد اقبال کل کرتا بھی نعرے تقبیر با 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 بہت اچھا یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ برائے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو اور دولت اتا فرمائے مل لہی ہے دوسرے کو تکلیف اوروں کو رہی ہے صحیح بات ہے حالے ہاں وادی رزا کی نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانی غوث آدم شہزادہ غوث آدم سید آمین مسعودی ساہی قبلہ سید آمین مسعودی ساہی قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت اولادِ غوث آدم سید آمین مسعودی ساہی قبلہ نعرے تکبیر آپ تمامی ازراد بلکل بیٹھ جائیں آپ حضرت ازراد تکنان سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ حضرت تشریف لات چکے ہیں انقریب آپ حضرت ان کی گفتگو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور حضرت کا چہرہ دیکھ کر اپنی نیتی اب آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سامس سے بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیے جو ادراد کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اپنی جگہ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ کر کے جلسہ سننے ہیں بہت جلدی بیٹھ جائے وقت بہت کم ہے بھائی بیٹھ جائے بہت جلدی بیٹھنے کی کوشش بھیجئے آلِ نبی اولادِ علی سیدی سرکار سید آمیر مسعودی صاحب کی بلا تشریف لا چکے ہیں آپ اصد بھائی کے فورنباد ان سے بہترین تقریز سماعت کریں گے ابھی آپ ملکی کی قیمتی آواز حضرتِ اصد اقبال کلکتبی سے ناتو منقبر سماعت کریں جو جو اچھے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ ملک شریف پہ بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں وہ اپنی مرجی کے مالک ہیں نارِ تقدیر نارِ تقدیر نارِ رسالت علماء اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت بیان محبت بستی بستی خریہ خریہ تاج شریہ تاج شریہ علم قصورت فیض دریا تاج شریہ تاج شریہ ہم سب کی پخشش کا دریا تاج شریہ تاج شریہ کون بنا مہمان تابع تاج شریہ نارِ تقدیر نارِ رسالت یا رسول اللہ آہاں اگلوں نے تو لکھا ہے بہت دل میں دینے پر جو کچھ ہے سیدی میں وہ تنہاں رضا کہے وہ عشق کا حصول ہے وہ سنیت کا پھول ہے وہ ایسا باؤصول ہے کہ عاشق رسول ہے وہ عشق کا حصول ہے وہ سنیت کا پھول ہے وہ ایسا باؤصول ہے کہ عاشق رسول ہے رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کسی ہے عطا رضا میں نے جب کہا یہ شان کسی ہے عطا رضا ندی صدا یہی نبی نبی کیا بات ہے فا 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 بہت بہت شکریہ آپ نے محبتوں کے ساتھ سماعت کر آگے کا پرگرام نازم جلچہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اسی طرح سے محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہے ہیں اور محبتوں کے ساتھ آگے کا پرگرام سماعت کریں محبتوں سے بیٹھے رہے ہیں اسلام علیکم خاموش ہے یہ یا آپ ضرورت کیا ضرورت ہے بلاوجہ آپ بولنے کی کیا ضرورت ہے خاموش رہی نہیں کیا ضرورت ہے جب پڑھتا ہوں تو بولتے نہیں جانے لگتا ہوں تو چلانے لگتا ہوں عجیب اُلٹی چال چلتے ہیں دیوان کانے عجیب ابھی تک نہیں سمجھے میرے بھائی ارے اب تو سمجھ جاؤ یار یار اب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھے گے دے اقل اذر ان کو دے مجھے زبان آئے 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 کیا بات ہے بول کر سکھئے گا بھئی بھا بھا لگتا ہے مائیک اپریٹنگ کا بھی کام ہم کو سیکھنے پڑے کہ سب گے آئے 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 تکبیر ترا ہاتھ کھانگر کے بولے آئے تکبیر آئے رسال مسلق اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی قریہ قریہ فیضان سرکار تاج شریع آئے 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 حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ آئے حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ سن کے سن نینی مچلتا رہے گا آئلہ حضرت کا دنکہ بجے گا آئلہ حضرت کھت کھت کھلیاں نچینہ رزا خان نے کیا کسی کا بگارا رزا خان نے کیا کسی کا بگارا رزا خان نے بلکہ دین و عیمہ بچایا رضا خانے نے اور مصطفیٰ سے ملا یا رضا خانے نے اللہ حضرت کو پہچانو ان کو اپنا جانو مانو تبھی سجدہ کا رضا کا ملے گا سبان اللہ پورا مجمع ایک آواز ہو کر کے کہہ دے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت تاڑن کا بجے گا میری تھوڑی سی حسن کیا بابا تھوڑی سی میری حسن آفزائی کا دیکھت پھر دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں بس تھوڑی سی حسن آفزائی علم و حکمت مکا اس کو خزانہ ملا علم و حکمت مکا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد ازاد کا زمانہ ملا علم و حکمت مکا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا دیکھوں ایسا نقی کا گھرانہ ملا دیکھوں ایسا نقی کا گھرانہ ملا دیکھوں ایسا نقی کا گھرانہ ملا کل دکا جس ججہ سے پھکانہ ملا یہ جمانے کو سنا دو ساری دنیا کا بتا دو یہ جمانے کو سنا دو ساری دنیا کا بتا دو ہر اپنا مرکز پر رہی رہے گا نارے تقبیر جھرہ دو رہا ہاتھ اٹھا کر کے بولے نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ اعلی حضرت فیضانِ اعلی حضرت تعلیماتِ اعلی حضرت فیضانِ سرکار تاج و شریعہ عشقِ محبت عشقِ محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی قریہ قریہ تاج و شریعہ علم کا دریہ فیض کا دریہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ فیضانِ سرکار تاج و شریعہ حضرتِ اصد اقبال بریل بی حضرتِ اصد اقبال بریل بی نارے حضرتِ اصد اقبال بریل 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 فوج احمد مرزا کے یہ سالار ہیں فوج احمد مرزا کے یہ سالار ہیں میرے اختر رزا اچھے اختر رزا رضوی تلوار ہے میرے اختر رزا رضوی تلوار ہے کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی احمد کو سمجھائے حق کے ہاتھوں سے باطل میٹے گا نار تکبیر نار رسالت مسلک علیہ حضرت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا شعر ہندوستان شعر ہندوستان ماشاءاللہ کیا بات ہے آلہ حضرت قڑنگ کا بجیگا پورا مجموع آلہ حضرت قڑنگ کا بجیگا آلہ حضرت قڑنگ کا بجیگا دشمنہ نے نبی کو گھٹا دیجئے دشمنہ نے نبی کو گھٹا دیجئے خاک میں ان سبوں کو ملا دیجئے دشمنہ نے نبی کو گھٹا دیجئے خاک میں ان سبوں کو ملا دیجئے ان کو فاہ روح کی تیور دکھا دیجئے ان کو فاہ روح کی تیور دکھا دیجئے کہ کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے آلہ حضرت کا شہدائی ان کے نقشے قدم پہ چلے گا آلہ حضرت محبتوں کے ساتھ بلند آواز سے آلہ حضرت آلہ حضرت کا دنکہ بجے گا مسلکے آلہ حضرت چمکتا رہے یوں ہی حسن بریلی دمکتا رہے مسلکے آلہ حضرت چمکتا رہے یوں ہی حسن بریلی دمکتا رہے مسلکے آلہ حضرت چمکتا رہے یوں ہی حسن بریلی دمکتا رہے اور گلشن آلہ حضرت مہتا رہے اور بریلی کا بلبل چہتا رہے سن لو اعلانِ حسد ہے جن کے سینے میں حسد ہے ایک دن ان کو کہنا پڑے گا کیا آلہ حضرت نارے تقویر نارے رسالہ مسلکے آلہ حضرت بستی بستی خریہ خریہ نارے تقویر نارے رسالہ زندباد آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت دنکہ بجے گا آلہ حضرت دنکہ بجے گا آلہ حضرت دنکہ بجے گا آلہ حضرت ترانہ جب سنائے گا دیوانہ آلہ حضرت ترانہ جب سنائے گا دیوانہ آلہ حضرت جب سنائے گا دیوانا سن کے سن کے سن کے سننی مچلتا رہے گا اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت کڑنگ کا بجے گا 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 محبتوں کی ساتھ ایک بطبہ دونوں سے پاک پڑھ لیں اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات سیٹی کا ہے مار رہا ہے بچ سمجھ میں نے آرہا ہے حالو 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 بیسم اللہ پھیلا ہے چار سمت آہا اللہ پھیلا ہے چار سمت اندھیدہ میرے ہو جو آہا کیا بات ہے سیٹی کم کرو یا پھیلا ہے چار سمت اندھیدہ میرے حضور پھیلا ہے چار سمت اندھیدہ میرے حضور پھیلا ہے چار سمت اندھیدہ میرے حضور آہا اللہ پھیلا ہے چار سمت اندھیدہ میرے حضور پھیلا ہے چار سمت اندھیدہ میرے حضور للہ اللہ اب تو کیجے ہو جالا میرے حضور دوپے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دوپے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دکھنا رہے خدا رہ مدینہ میرے حضور دیکھنا رہے خدا رہ مدینہ میرے حضور دکھنا رہے خدا رہ مدینہ میرے حضور امت کی کتنی فکر ہے زہرہ بطول کو امت کی کتنی فکر ہے زہرا بطول کو بخشش کی کتنی چاہا ہے بنت رسول کو امت کی کتنی فکر ہے زہرا بطول کو بخشش کی کتنی چاہا ہے بنت رسول کو کہ بھیگا ہے آنسووں سے بھیگا ہے آنسووں سے مسللہ میرے حضور لِللہ اب تو کیجئے ہو چالاؤں میرے حضور لِللہ اب تو کیجئے ہو چالاؤں میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور فیضانِ غوثِ آزم عظمتِ غوثِ آزم محبتِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ مصلقِ عالی حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھلا یہ خدا رمدینہ میرے حضور آئینِ زندگی کا وہ در تکھولنے لگے شم سو قمر بھی چپکے سے یہ بولنے لگے کہ ہو جائے کاش پھر سے اشارہ میرے حضور لِللہ اب تو کیجے ہو جالا ہوں میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دیکھلا ہوئیے خدا رمدینہ میرے حضور دیکھلا ہوئیے خدا رمدینہ میرے حضور اور یہ آخری بند ملازہ فرمالے حطا بند کرنا جس وہ پیدا ہوئے ہیں جان میں بند کرنا جس وہ پیدا ہوئے ہیں جان میں کوتے جو بھوکتے ہیں صحابہ کی شان میں بند کرنا جس وہ پیدا ہوئے ہیں جان میں کوتے جو بھوکتے ہیں صحابہ کی شان میں کرتے ہیں علی اب ان کا صفایہ میرے حضور لِللہ اب تو کیجے ہو جالا ہوں میرے حضور دوبے نہ بہر غم میں سفینہ میرے حضور دیکھلا یہ خدا رہا مدینہ میرے حضور دیکھلا یہ خدا رہا مدینہ میرے حضور مدینہ میرے حضور مدینہ میرے حضور 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 مدینہ میرے حضور جتنی دیر خدمت کرنے کی شادت تحاصل کی اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور آپ حضرات نے جو اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اللہ آپ کی عمر میں آپ کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے دیکھیں ابھی بھی خاموش ہیں ابھی بھی خاموش ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حیرت کی بات ہے جب پڑتا ہوں تو خاموش رہتے ہیں جب پڑتے وقت آدمی بولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن اگر نہیں بولیے گا تو کیسے سمجھ میں آگا اگر آپ بولیے گا تو سمجھ میں آگا نیب جو بکا رہے ہیں کہ حرم رزقہ اتر گیا پانی حرم رزقہ حرم رزقہ حرم رزقہ حرم رزقہ حرم رزقہ اتر گیا پانی 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 ہر مرض کا اتر گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی زندہ بار دیکھ کر حسن مصطفیٰ دیکھ کر حسن مصطفیٰ کو چاند کے موہمیں آ گیا پانی دیکھ کر حسن مصطفیٰ کو چاند کے موہمیں آ گیا پانی چاند تلوے کو چھوک کر بولا چاند تلوے کو چھوک کر بولا چاند تلوے کو چھوک کر بولا کہ حسن کا مجھ پے چڑ گیا پانی کیا بات ہے بھئی حسن کا مجھ پے چڑ گیا پانی میں نے زمزم کا جب ہوں میں نے زمزم کا جب 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 پیا پانی ایک کٹورے میں لائیں گے جبری کیا بات ہے ایک کٹورے میں لائیں گے جبری 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 چشمِ رحمت کا مرحبا پانی کیا بات ہے بھائی چشمِ رحمت کا مرحبا پانی 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 نن ہے اس غر کی پیاس کے صدقے کیا بات ہے بے شخص اللہ حرکت اللہ حرکت یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ حرکت یا رسول اللہ چشم رحمت کا مرحبہ پانی چشم رحمت کا مرحبہ پانی چشم رحمت کا مرحبہ پانی غصے آزم کا حکم سنتے ہی 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 سارے مردوں پہ چڑ گیا پانی سارے مردوں پہ چڑ گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی اور میرے خواہ جہا میرے خواہ میرے خواہ جہا مہو مراج میرے خواہ جاں کا حکم سنتے ہی میرے خواہ جاں کا حکم سنتے ہی ایک کانسے میں آ گیا پانی ایک کانسے میں آ گیا پانی ایک کٹورے میں آ گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی آیا جب ایک مسئلہ ایسا ہے بھلا کون اور برا پانی تو دودھ کا دودھ یالہ حضرت نے دودھ کا دودھ یالہ حضرت نے دودھ کا دودھ یالہ حضرت نے اور پانی کر دیا پانی اور پانی کر دیا پانی اور پانی کر دیا پانی اور عالہ حضرت کا جو بھی دشمن ہے آلہ حضرت کا جو بھی دشمن ہے ڈال تو اس پہ کھولتا پانی نارے تبیر نارے تبیر میں نے زمزم کا جب جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی آہا پیش اے اصد سب خدا کی نعمت ہے رنگ خوشبو گھٹا ہوا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی ڈال تو اس پہ کھولتا پانی امین حضراتِ بہترم آپ نے محبتوں کے ساتھ سمات کیا اللہ آپ کی سماتوں کو قبول فرمائے آمین اور اللہ آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے آپ کی دھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے آمین بھائی بھائی آپ حضراتِ تینانو سکون کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں ہاں تو نمان بھائی کی تقریر ہو چکی ہے ہے نا تو نمان بھائی کی تقریر دوبارہ ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی حضرت تو بولیں گے ہی ہے حضرت کی تو گفتگو ہو نہیں ہے میں یہ پوچھتا تھا کہ کیا نمان بھائی کی تقریر دوبارہ ہوگی نہیں ہوگی تو پھر دوبارہ ہم کیا پھڑیں گے حضرت کا حکم ہے ہم اتنے سمجھدار تو ہیں نہیں آپ کہ ابھی کھلی ہوں کیا ہے تو سمجھ گیا میں حضرت کے حوالے سے مطلع پڑھتا ہوں سنیں آپ حضرت مطلع پڑھت کرتا ہوں بلدہ فرما لے لبے رحمت پی پاکی زہا میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں میں حضرت کو سنا رہا ہوں بھی لبے رحمت پی پاکی زہا لبے رحمت پی پاکی زہا دوائیں کتنی اچھی ہیں لبے رحمت پی پاکی زہا لبے رحمت پی پاکی زہا دوائیں کتنی اچھی ہیں لبے رحمت پی پاکی زہا دوائیں کتنی اچھی ہیں کہ پتھر پھول بن جائے کہ پتھر پھول بن جائے صدائیں کتنی اچھی ہیں کہ پتھر پھول بن جائے صدائیں کتنی اچھی ہیں لبے رحمت پی پاکی زہا دوائیں کتنی اچھی ہیں اور شیر خطاؤں پر خطائیں کر رہی ہے امت یاسی خطاؤں پر خطائیں کر رہی ہے امت یاسی مگر پھر بھی اتاؤں پر مگر پھر بھی اتاؤں پر آئیں کتنی اچھی ہیں مگر پھر بھی اتاؤں پر نار رسالت فیضانِ غوثیات جشنِ غوثیات جشنِ غوثیات اتنی اچھی ہیں مصدقِ عالی حضرت سبحان اللہ اور یہ حاصلِ کلام شیر حاضر کرتا ہوں مرے اللہ فرمالے آفدہ 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 从 ماں سے سبحک defining غیتان رسالت غیتان خیر یاد چھلکتی موج کو سر کی ندائیں کتنی اچھی ہیں چھلکتی موج کو سر کی ندائیں کتنی اچھی ہیں لب رحمت پہ پاکیزہ دعائیں کتنی اچھی ہیں درود پاک پڑھ کر پر ورش چلتی ہے بچوں کی درود پاک پڑھ کر پر ورش چلتی ہے بچوں کی وہ بہنیں کتنی اچھی ہیں وہ مائیں کتنی اچھی ہیں لب رحمت پہ پاکیزہ دعائیں کتنی اچھی ہیں کہ پتھر پھول بن جائے کہ پتھر پھول بن جائے صدایں کتنی اچھی ہیں وہ بہنیں کتنی اچھی ہیں وہ مائیں کتنی اچھی ہیں وہ مائیں کتنی اچھی ہیں مائک پر حسان رضا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور آگے کیا جو پروگرام ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ